بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید سب خیر و آفیت سے ہوں گی آج ہم ساتھ فائیو کا اردو کا سبق پڑھیں گے سبق نمبر چودہ ساڑھے صبح بیٹا اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ قابل ہو جائیں کہ صبح کی امیت کے بارے میں جان سکیں گے اس نظر میں صبح کی تر و تازگی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ صبح صویرے اٹھنا چاہیے جب ہر چیز تر و تازہ ہوتی ہے اسمان سمندر پھول ایک خوبصورت منظر پیش کر رہے ہوتی ہیں اور ہر کوئی خدا کی ہم دو سنا میں مصروف ہوتا ہے دس صبح اٹھنے سے انسان سا دن چاکوچو بند رہتا ہے وہ شاش بچاش رہتا ہے اس لئے ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے کہ ہم صبح صویرے اٹھیں نماز پڑھیں اور پھر ہم اپنے دن کا گاز اللہ اللہ کی ہم دو سنا سے کریں اس یونٹ کے اہم الفاظ ہیں سبقے دھلی انگڑائی گل بوٹے گل بوٹے کیاری کرنوں میٹھا اس سبق کی ہم دشریع کریں گے اٹھو اٹھو جاگو بچو کھلو کودو باگو بچو جاتے ہیں اٹھو بچو باگو بچو راڑ ڈلی سبو آئی ہے دن نے لی انگڑ آئی ہے شر کو چھوڑو کھیر کو نکلو سبو سویرے پیر کو نکلو اب اس شیر میں شاعر کیا اللہ کے بنائے ہوئے حسین مناظر دیکھو اللہ تعالی نے کتنی تیاری نیمتیں اور مناظر بنائے ہیں جن کو دیکھ کر آنکھوں کو سکون ملتا ہے اور تڑو تازگی محسوس ہوتی ہے ٹھیک ہے آگے یہ آپ ہیں دو ایک کی میں نے کی یہ تشریح یہ دو باندھیں اس کی تشریح آپ کھوٹ کریں گے بہت ایزی ہے اس کے بعد چلتے ہیں ہم مشکی جانے لی بیٹا جب آپ اس کو کریں گے تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ یہ سوال کے جوابات آپ خود کر سکیں گے حروف کو ملا کر الفاظ بنائیں اور لگت کی مذہبت ان الفاظ کے معنی تلاش کر کے لکھیں بیٹا یہ جو حروف بھی ہیں ان کو ملا نا ہے مین ہی کاف کیا بنے گا محک 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 کا کیا مطلب ہے خشبون سین مون گاف سنگ کیا مطلب ہے سنگ یعنی بے حس فے تویں ریتے فطرت فطرت کیا مطلب ہے چال بازی یہ دعا یہ آپ میں خود کرنے ہیں یہ بہت ہی ہیں پیڑے کاف یہ کہ بانی واو پڑکھو یعنی کہ شناخت کرنا کچھ پہ چاننا جاننا آگے بیٹا چلتے ہیں شیر کے آخر میں بار بار آنے والے ایک جیسے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں کہتے ہیں جو شیر کے آخر میں آتے ہیں ایک جیسے لفظ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ردیف نیچے دیئے گے شیر میں لفظ نکلو ردیف ہے جیسے شر کو چھوڑو خیر کو نکلو صبح صویرے سیر کو نکلو یہ نکلو ایک جیسے لفظ ہے تو یہ کیا ہوگا ردیف اب نظم ساڑھے صبحوں میں سے تین ردیف تلاش کر کر اپنی کاپی میں لکھیں بعد اس سے تلاش کرنے جیسے یہ ہے دیکھو دیکھو بچوں اب کیا ہم آواز الفاظ کافی یا کہتے کافی ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں جیسے جاگو بھاگو ایک جیسے لفظ ہے کھیر سیر کیاری پیاری بوئے دوئے نظارے پیارے ایک جیسے لفظ جیسے کہ اگر ہم اس میں سے دیکھیں تو ہمیں ملیں گے بوئے دوئے رنگ سنگ یہ جو آواز ان کی ایک جیسے ہم آواز الفاظ لیکن جو ایک جیسے لفظ لکھنے میں بھی ایک جیسے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں ردیف ٹھیک ہے موسیقی 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 موسیقی